آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس موضوع کا سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے جیسے نماز فرض ہے زکاة مال نامی پر آتی ہے چار چیزیں ہیں جن پر زکاة واجب ہوتی ہے نمبر ایک سونا نمبر دو شاندی نمبر تین کیش رقم اماؤنٹ نمبر چار مالے تجارت پانچوہ بھی ہے جس کو چھپائے کہتے ہیں لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے چار پر گفتگو ہوگی سونا، چاندی، کیش اور مالے تجارت سونے کے حساب سے اگر اس کا نصاب دیکھا جائے تو وہ ساڑھے سا تولے سونا چاندی کا نصاب ساڑھے باونتولے چاندی اور اگر کیش دیکھا جائے تو وہ ایک لاکھ چھ ہزار بنتا ہے اور اگر مالے تجارت دیکھا جائے تو مالے تجارت ایک لاکھ چھ ہزار کا مالے تجارت یہ اس کا نصاب ہے اگر کوئی بھی نصاب مکمل ہوتا ہو تو اس پر زکاة واجب ہے یعنی مثال کے طور پر کسی کے پاس ساڑھے 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 سونا موجود ہے اس کا نصاب مکمل کسی کے پاس ساڑھے باونتولے چاندی ہے اس کا نصاب مکمل کسی کے پاس ایک لاکھ چھ ہزار رائجو الوقت آج کے وقت کے حساب سے جو چاندی کی قیمت ہے وہ بتا رہا ہوں تو اگر اس کے پاس کسی کے پاس اتنی رقم ہے اس کا سال شروع ہو چکا زکاة کا یا اس کے پاس مالے تجارت اب دیکھئے اللہ عز و جل کا کتنا خاص کرم ہے کہ زکاة ان صرف چار چیزوں براتی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی شہنی جس پر زکاة آتی ہے مثال لیتا ہوں سونے کے مقابل کیا آتا ہے ہیرے جواہرات اگر کسی کے پاس ہیرے جواہرات کروڑوں کے پڑے ہو اس پر کوئی زکاة نہیں صرف مالے تجارت نہ ہو وہ میں بتاتا ہوں مالے تجارت کیا اسی طرح آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازیاں ہیں کہ ہم پر کوئی بھی نصاب مکمل ہوگا تو اس کا ڈائی پرسنٹ دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں لیکن پچھلی امتوں کے لئے ڈائی پرسنٹ نہیں تھا پچھلی امتوں کے لئے پچیس پرسنٹ تھا یعنی سو میں سے اگر انہوں نے نکالنا بھی ہوتا تو پچیس روپے اللہ کی بارگاہ میں نکالتے تو قابل قبول دیں لیکن ہمارے لئے کتنی کرم نوازیاں ہیں کہ وہ بھی فگر نیچے لے آیا اللہ اور صرف ڈائی پرسنٹ کر دیا کہ اگر ڈائی پرسنٹ نکالو کہ تمہاری زکاة ادا ہو جائے گی اسی طرح آپ دیکھئے کسی کے پاس عربوں خربوں کی زمینیں ہیں ایک مکان چھوڑ کر چار چار پانچ مچ مکان بھی موجود ہیں کسی کے پاس جائدات کا امبار لگا ہوا ہے اس لحاظ سے تو اس پر کوئی زکاة نہیں اس پر کوئی زکاة نہیں ہے اب آئیے کہ اتنی کرم نمازیوں کے باوجود اب چار چیزیں رہ گئیں سونا چاندی مال تجارت اور کیش اگر چاروں کا نصاب مکمل نہیں ہو رہا یعنی سونے کا نصاب بھی کم ہے چاندی کا بھی کم ہے کیش بھی کم ہے اور مال تجارت بھی کم ہے پھر شریعت یہ کہتی ہے سب کو قیمتاً ملا لو سب کو قیمتاً ملا لو یعنی آپ کے پاس سونہ اگر موجود ہے سونے کی آج بیلیو ہے ایک لاکھ تقریباً سترہ ہزار ایک لاکھ سترہ ہزار اکیس کیرٹ کا یہ گولڈ سونہ اگر بائیس کا لگائیں تو ایک لاکھ بائیس ہزار تقریباً چار سو بنتے اور اگر چوبیس کا لگائیں تو ایک لاکھ تیتیس ہزار پانچ سو بنتے کوئی بھی سونا ہو یہ سنیار زیادہ جانتے ہیں کس کیرٹ کا یہ سونا اب کوئی بھی سونا ہو اب آپ کے پاس اگر ایک تولے سونا ہے تو اگر اکیس بھی لیں تو تقریباً ایک لاکھ سترہ ہزار بن جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد صرف ایک تولے چاندی ہے ایک تولے چاندی کی قیمت آج کے لحاظ سے دو ہزار سینتیس روپے ہے تو جب جیسے ہی یہ ملے گا اب زکاة کا نصاب مکمل ہو گیا زکاة کا نصاب آج کے وقت کے مطابق ایک لاکھ چھ ہزار ہے آج کے دن کے مطابق ایک لاکھ ایک لاکھ چھ ہزار ایک لاکھ چھ ہزار کا فگر ان چاروں کو ملائیں مکمل ہو جائے تب بھی زکاة واجب تین کو ملائیں تب بھی زکاة واجب مکمل ہو جائے تو دو کو ملائے مکمل ہو جائے تب بھی زکاة واجب اور اگر ایک انصاب ہی مکمل کر جاتا ہو تب بھی زکاة واجب ہے اگر کسی شخص کے پاس سونا ہے چاندی نہیں ہے سونے چاہے ایک تولے بھی ہے اور ایک تولے ایک لاکھ سولہ ہزار سترہ ہزار بن جاتا ہے ایک لاکھ سترہ ہزار کا اس کے پاس سونا موجود ہے لیکن کیش اس کے پاس صرف ایک سو رپے بھی ہے اور اس کی حاجات اصلیہ کے علاوہ ہے یعنی گھر میں کوئی ضرورت نہیں ویسے ہی وہ اب پڑا ہوا ہے جیسے ہی وہ پڑا اور اس کی کوئی حاجت نہیں تو اب اب اسی وقار وہ فوراً سونے کی قیمت کے ساتھ ملنے کے بعد آپ کے انصاب کو مکمل کر جائے آپ کا انصاب مکمل ہو جائے اسی طرح مال تجارت کا حساب ہے مال تجارت آپ کے پاس اگر ایک لاکھ چھ ہزار کا نہیں پڑا ہوا ایک لاکھ کا پڑا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس کیش بھی موجود ہے یعنی اگر بیس ہزار کیش بھی ساتھ موجود ہے تو مال تجارت کے ساتھ اس کیش کو بھی ملایا جائے گا جیسے ہی ملے گا نصاب مکمل ہو جائے گا یہ باتیں سمجھ گئے ہیں آپ چار نصاب ہے نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین مال تجارت اور نمبر چار کیش اگر ایک نصاب نہ پورا ہوتا ہو تو دوسرے کو بھی دیکھیں گے دو کو ملا دیں گے اگر دو سے نہ ملاتا ہو تیسرا کے محس موجود ہے تیسرے کو ملا دیں گے چوتھے کو ملا دیں گے جو جو نصاب آپ کے پاس موجود ہے وہ ملتا چلا جائے گا اگر نصاب مکمل ہوتا ہے ایک لاکھ چھ ہزار تو آپ پر زکاة واجب اگر مکمل نہیں ہوتا ہے تو زکاة واجب نہیں ہے لیکن پھر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اللہ کی کرم نوازی دیکھئے صرف چار چیزوں کو اٹھائے اللہ نے باقی سب کو معاف فرما دیا اگر انسان اس میں بھی سستی کرے تو آگے پھر یہ کہے کہ میری بخشش ہو جائے گی قبر میں آقا علیہ السلام شفاعت فرما دیں گے تو یہ اس کے سوکھے دعوے ہیں سوکھے دعوے انسان کو نہیں کرنے چاہیے حقیقت پسند ہونا چاہیے اب آپ دیکھئے مال تجارت کس کو کہتے ہیں مال تجارت اس کو کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ ڈائس ہے میں نے اس کو اس نیت سے خریدا کہ اس کو میں فروہت کروں گا جس چیز کو فروہت کرنے کی نیت سے خریدا گیا ہو اسے مال تجارت کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں مال تجارت اگر آپ نے زمین اس نیت سے خریدی وہ بھی مال تجارت اگر گر اس نیت سے خریدا وہ بھی مال تجارت دکان کا تو اکثر سمان سارے کا سارا مال تجارت ہی ہوتا ہے اسی طرح جو جو چیزیں اس نیے سے خریدتے چلے جائیں گے میں نے یہ موبائل اس نیے سے خریدا تو یہ بھی مال تجارت میں نے کپڑے اس نیے سے خریدے تو یہ بھی مال تجارت میں نے امامہ اس نیے سے خرید لیا تو یہ بھی مال تجارت تو جب جیسے ہی مال تجارت ہوگا تو اب ابسی وقار اس کا بھی نصاب اسی طرح داخل ہو جائے گا اب یہ چار چیزیں ہیں ان کو ملاتے ہوئے جیسے ہی نصاب آپ کا مکمل ہو آپ پر زکاة واجب ہو جائے زکاة واجب زکاة کتنے مال ہے جن پر زکاة واجب ہوتی ہے ایک لاکھ چھ ہزار کیش کی صورت میں بیکسے کتنی چیزیں میں نے بیان کی یہ سوکھا مضمون ہے سوکھا مضمون اس وجہ سے ہوتا ہے جو ہماری ذات پر ذرا باری گزرے نا پیسے کے لحاظ سے نکالنے کے لحاظ سے وہ سوکھا ہی ہو جاتا ہے ادھر میں نے شیر پڑھنا شروع کر دوں تو اس وجہ سے آپ کو سال لے کر چلنا پڑے گا تھوڑا کتنے چیزیں میں نے بیان کی جن پر زکاة واجب ہے نمبر ایک بولیے نمبر ایک نمبر ایک نمبر دو چاری نمبر تین نمبر چار کیش اب جس کے پاس اب آگیا مسئلہ مال تجار دیکھئے یہ جو اردہ گرد جتنے بھی ہمارے دکانیں ہیں نا سب پر زکاة واجب ہے ان کے مال کی ویلیو لگائے نا سب پر زکاة کوئی بھی بچتا ہی نہیں ہاں بچے کا کوئی جس کا زیادہ ادار مثال کے طور پر مال تجارت آپ کے پاس دو لاکھ کا ایک دکان میں موجود ہے لیکن اس میں ایسا مال بھی ہوتا ہے کہ جو صرف ہم نے ادار کے لئے رکھا ہوتا ہے یعنی فروحت ہوگا تو آپ کو پیسے دے دیں گے لیکن ابھی فیل فوقت تو اس کو پیسے نہیں دیے جاتے ادار کا پڑا ہوتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ جو مال آپ کا اپنا ہے تجارت کی گرس اسے آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کی قیمت الگ لگائیں جو آپ نے ادار کا لیا ہوا ہے کیونکہ وہ آپ پر کرز ہے کرز کی صورت بنی ہے نا تو آپ نے وہ تو دے نہیں دینا ہے اس کو لیس کر دیں اس کو منفی کر دیں مثال کے طور پر ایک دو لاکھ آپ کے پاس مال تجارت ہے اس دو لاکھ میں سے پچاس ہزار اپنے ادار کا مال ہے آپ پچاس ہزار لیس کر دیں جیسے لیس کریں گے ایک لاکھ پچاس ہزار کا مال تجارت آپ کے پاس خالص ہو جائے گا اس پر آپ پر زکاعت واجب ہو جائے گی کیش آپ کے پاس کسی صورت میں بھی ہے چاہے بینک میں ہے چاہے گھر میں ہے چاہے آپ کو کسی ادارے سے ملنا ہے جیسے جی پی فنڈ بھی ہوتا ہے جی پی فنڈ پر بھی آپ پر زکاعت ہے وہ سال سال چلتی جاتی ہے چلتی جاتی ہے یعنی اگر آپ پر زکاعت تسال چر رہا ہے تو جی پی فنڈ میں جتنی بھی رقم ہوگی سود کے علاوہ کیونکہ اس میں سود حرام ہے حرام پر کوئی زکاعت نہیں ہوتی سود کے علاوہ جو جی پی فنڈ کی ویلیو پرئیر آتی چلی جائے گی وہ اس کے طرح ایڈ کرتے جائیں اس کی بھی زکاعت نکالتے جائیں بگر نہ ہوگا یہ کہ جب آپ لٹائے رہوں گے تو اس کے بعد آپ کو لاکھوں کے حساب سے ملے گا وہ تو لاکھوں کے حساب سے ملنے کے بعد ہزاروں کے حساب سے زکاعت بن جائے گی اور ہر سال کی زکاعت دینا پڑے گی جتنے سال گزرے ہر سال کی زکاعت اور وہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہے اس پر پورا اترنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ پورا حساب لگائے پھر کس طرح کرنا ہے تو لہٰذا سال سال زکاعت اپنی ادا کرتے جائیں اسی طرح آپ کی وہ مال یہ جو کیش ہے اگر یہ کیش آپ کا کسی صورت میں بھی موجود ہے تو اس پر زکاعت لاغو آ رہی مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کرز دیا ہوا ہے تو اس پر بھی زکاعت سالہ سال چلتی جائے گی اگرچہ وہ آپ کو کرز واپس ابھی نہیں کر رہا لیکن اس پر آپ پر زکاعت ہے کب جب آپ کو وہ لٹائے گا مثال کے طور پر اس نے پانچ سال کے بعد لٹایا تو جیسے ہی آپ کی ہاتھ آئے گی تو پانچ سال کی زکاعت آپ پر واجب ہو جائے گی آپ کو پانچ سالہ زکاعت دینی پڑے گی لہذا شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ فنڈ جو آپ نے کرز کے طور پر کسی کو دیا ہے اور آپ کو یقین کامل ہے کہ وہ آپ کو ملنا ہے ایک تو یہ یا نا ڈوب گیا پتہ ہے بندہ دیں نہیں نہیں انہیں تو پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ دے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اللہ کی بارگاہ میں دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دیں اور وہ رحم ڈال دیں ڈالنے والی تو اللہ کی ذات ہے تو اس پر یہ ہوتا ہے کیونکہ جب ملنی تھی تو واجب ہونی تھی تو آپ ملنی نہیں تو واجب بھی نہیں ہونی اب اس طرح یہ ہے جو آپ نے کرز کے طور پر کسی کو دیا ہوا ہے تو اس پر سالح قصاد زکاة نکالتے چلے جائیں دا کہ آخر میں جب ملے اس پر آپ کو مشکلات نہ ہو اسی طرح آپ نے کمیٹی ڈالی ہوتی ہے یہ کیش کی مختلف صورتیں بیان کر رہا ہوں کمیٹی آپ نے ڈالی ہے آپ جب کمیٹی کسی کو دیتے ہیں تو وہ آپ اس پر کرز ہوتا ہے وہ بھی اس پر کرز ہوتی کیونکہ اس نے آپ کو لٹانی ہے مثال کے طور پر پانچ ہزار کی کمیٹی ڈالی ہے اور پورے سال کی کمیٹی چلنی ہے آپ نے پچاس ہزار دے دیا ہوا ہے اور پچاس ہزار دینے والا ہے جو آپ کا دے دیا ہے وہ تو آپ کا پکتہ ہو گیا نا کیونکہ وہ اس کے مثال کے طور پر میں نے اور اجاز صاحب نے کمیٹی ڈالی اجاز صاحب نے مجھے پچاس ہزار دے دیا کمیٹی کے طور پر اب اجاز صاحب کا میرے حق قرض ہے میں نے ان کو واپس لٹانا ہے وہ پچاس ہزار پکا ہو گیا تو لہٰذا جب بھی آپ نصاب کاؤنٹ کریں گے تو اس میں جو آپ نے کمیٹی دے دی ہوئی ہے وہ بھی آپ لکھیں گے وہ بھی آپ لکھیں گے کیونکہ وہ ممال آپ کا اپنا گیا ہوا ہے جو آپ کو واپس ملے گا ہاں اگر آپ کو کمیٹی مل چکی ہے کمیٹی مل چکی ہے پھر کیا حکم ہے پھر حکم یہ مثال کے طور پر اے لاکھ کی کمیٹی آپ کو مل گئی آپ نے پچاس ہزار کمیٹی کی صورت میں دے دیا اور کتنا رہتا ہے پچاس ہزار پچاس ہزار آپ نصاب میں لکھیں گے اور پچاس ہزار منفی کر دیں گے جو گستے رہتی ہیں نا کمیٹی کی وہ منفی کر دے لیکن یہ اس وقت جب آپ کو کمیٹی مل چکی ہے لیکن جب آپ کو کمیٹی ملی نہیں اور پچاس ہزار آپ نے دے دی ہوئے ہیں وہ پچاس ہزار اسی طرح لکھے جائیں گے اگلے نہیں لکھے جائیں گے اگلے نہیں لکھے جائیں گے وہ کونٹ میں آ جائیں گے کہ پچاس ہزار آپ نے اس طرح کمیٹی میں دے دی ہیں جو اس پر قرض ہے جو اس نے آپ کو لٹانا ہے بات میری سمجھا رہی ہے آپ سب کو مسائل تھوڑے اکھے ہوتے ہیں لیکن اکھے مسائل ہی سیکھنے چاہیے اور یہ ہم پر فرض ہے اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو بات میں پوچھئے گا یہ ہر ایک پر پوچھنا بھی پھر فرض ہے فسألو اہل الذکر اینکنتم لا تعلمون اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں اب یہ چاروں چیزیں آپ کے میں نے گوشت گزار کی سونا چاندی مال تجارت کیش اب جس صورت میں بھی زکاة آپ پر واجب ہو گئی تو اسی صورت میں آپ پر زکاة دینا بھی واجب ہو گیا اب سال کیسے شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم نے کمری سال لینے ہیں کونسے سال کمری یعنی محرم صفر ربیو نور ربیو ثانی جماداللہ جمادالسانی یہ سال یہ مہینے لینے ہیں انگلیش نہیں جنوری فروری مارچ اپریل نہیں بلکہ عربی مہینے لینے ہیں عربی مہینے کے لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے کس دن مجھ پر زکاة واجب ہوئی کس دن مجھ پر زکاة محجب مثال کے طور پر یقم محرم الحرام پر اس پر زکاة واجب ہو گئی اس کا نصا مکمل ہو چکا تھا اب اس کا سال جاری ہے اب اس کا سال جاری ہے مثال کے طور پر یقم محرم الحرام اب شریعت کا قائدہ دیکھئے گا کتنی بریقی میں گئی ہے شریعت کہتی ہے یقم محرم الحرام صبح و بارہ بجے سال شروع ہو گیا اگلے سال جب یقم محرم الحرام آئے گا جیسے ہی بارہ بجیں گے آپ نے دوبارہ سے دیکھنا ہے میرے پاس نساء مکمل ہے کہ نہیں اگر آپ کے پاس نساء مکمل ہے تو زکاة کا سال بھی مکمل ہو گیا اور زکاة واجب بھی ہو گئی اب وہ فوراں نکالنا بھی واجب ہے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ محرم کا مہینہ ہے چلو جی رمضان میں نکال لیں گے نہ غلط آپ کے جتنے دن اوپر چلتے جائیں گے آپ گناہگار ہوتے چلے جائیں گے ایک ایک سینٹرڈ کا گناہ لکھا جائے گا ایک ایک سینٹرڈ کا گناہ کوئی کمپروائز کوئی معافی نہیں اس پر یہ یاد رکھیے گا آپ کو وہ دن یاد ہونا چاہیے وہ گڑی یاد ہونا چاہیے جس میں آپ مال کے نصاب بنے ہیں اس کی وجہ سنیے گا مثال کے طور پر آپ کو سال پتا ہے کہ میرا سال یکم محرم الحرام کو شروع ہوا ہے آپ درمیان میں زکاة دینا چاہتے ہیں کوئی دیتے ہیں نا مہینے میں پچاس ہزار پانچ ہزار دے دیا اگلے مہینے دس ہزار دے دیا اس سے اگلے مہینے پچیس سو دے دیا درمیان میں دیتے رہتے آپ تب دیں گے جب آپ کو پتا ہوگا کہ میرا سال شروع ہو چکا ہے پھر جب سال مکمل ہوتا ہے پھر وہ اکاؤنٹ کرتا ہے کہ میں نے پورے سال میں کتنا دے چکا ہوں مثال کے طور پر اس نے اکاؤنٹ کیا کہ پندرہ ہزار میری زکاة بنتی تھی دس ہزار سال کے دوران دے چکا ہوں اب کتنی دینی ہے یہ اسان طریقہ ہوتا ہے زکاة نکالنے کا اور یہ سب سے اسان طریقہ ہی یہ ہے کہ ایک دم سے بوجھ بھی نہیں پڑتا اور انسان زکاة بھی نکال لیتا ہے تو لہٰذا کمری مہینے کا حساب لگایا جائے گا آپ کو وہ رو فکر کرنا چاہیے کہ آپ کے زکاة کا دن کون سا بنتا ہے اس کا دوسرا فیدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو جب یہ پتا ہوگا نا یکم محرم الحرام کو میرا سال شروع ہو رہا ہے اور اگلے یکم محرم الحرام کو سال مکمل ہونا ہے اب درمیان کو نہیں دیکھا جائے گا مثال کے طور پر ایک لاکھ بیس ہزار سے آپ کا زکاة کا نصاب شروع ہو چکا اب درمیان میں کیا ہوا کبھی ساٹھ ہزار رہ گیا کبھی پچاس ہزار رہ گیا کبھی دو لاکھ چلا گیا کبھی تین لاکھ چلا گیا کبھی پھر چالیس ہزار ہو گیا اب یہ اپ ڈاؤن ہو رہا ہے کمی بیشی ہو رہی ہے ہم نے سال کے درمیان کو نہیں دیکھنا ہم نے کیا دیکھنا ہے جب اگلے سال محرم الحرام یکم دن اور بارہ بجے کا دن بارہ بجے کا ٹائم جیسے ہی آئے گا ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہم اب بیلیوں ہمارے پاس کیا ہے مثال کے طور پر اگر ایک لاکھ بیس ہزار سے سال شروع ہوا اور اس وقت ہمارے پاس ایک لاکھ پچاس ہزار موجود ہے ایک لاکھ اب اب زکاة کتنے پر آئے گی اگر دو لاکھ ہو جائے تو پھر دو لاکھ پر اگر پانچ لاکھ ہو جائے تو پھر پانچ لاکھ پر مثال کے طور پر اگر وہ سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے ایک گھنٹہ پہلے بھی اگر کسی کے بعد دس لاکھ آ گیا وہ فوراں شامل ہو جائے وہ فوراں نصاب میں شامل ہو جائے گے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس دس لاکھ پر سال نہیں گزرا یا چھے مہینے کے اندر آ گیا دس لاکھ دس لاکھ پر تو ابھی تو چھے مہینے گزرے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب کے اندر فوراں شامل کر دیا جائے گا اس پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس پر اب دس لاکھ پر پورا سال گزرے گا تو آئے گا نہیں وہ فوراں نصاب کا حصہ بننے کے بعد آپ پر دیارہ لاکھ یعنی ایک لاکھ مکمل ہوا دس لاکھ فوراں آ گیا اب گیارہ لاکھ کی آپ پر زکاة دینا واجب ہو جائے گا یہ ہے جو پہلے دن کا تعیون آپ کو ہوگا تو یہ سارے مسائل چلیں گے بگرنہ آپ ان مسائل کو چلا سکتے نہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر کون سے دن زکاة واجب ہوئی ہے اب شریعت کے ایک اور بات آپ کو سناتا چلو دیکھئے آپ ایک بیلنشیٹ بنائے بیلنشیٹ کا انہیں پتا ہے جنہوں نے اکاؤنٹک پڑی ہے تو بیلنشیٹ ایک بنا ہے بیلنشیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک طرف لکھیں وہ چیزیں جو یہ چار ہیں سونا چاندی کیش اور مال تجارت اور دوسری طرف آپ وہ لکھیں کہ جو آپ نے کسی کا کرزہ دینا ہے آپ نے اس مہینے کے بلعدہ کرنے ہیں آپ نے ایسا کوئی بچٹ آپ نے یعنی گھر کے ضروریاتی اصلیہ میں وہ صرف کرنا ہے مال جیسے دھی لانا ہے چینی لانی ہے کوئی اس طرح کی چیزیں لانی ہے گھر کے اخراجات کے لیے آپ وہ ادھر لکھ لیں ادھر کی قیمتیں سونا میرے پاس کتنا ہے وہ قیمتاً لکھ لیں چاندی کتنی ہے مال تجارت کتنا ہے کیش کتنا ہے وہ سارا لکھ لیں لکھنے کے بعد دوسری طرف آپ نے کیا لکھنا ہے کہ اس مہینے کے میرے بل اس مہینے کے جس میں آپ پر زکاة واجب ہو رہی ہے وہ سارے نکال دیں منفی کر دیں شریعت کتنی احسان ہے ہمارے وہ سارے منفی کر دیں گے آپ پر وہ کرزہ جو آپ سے لوگ مانگ رہے ہیں ایک تو وہ کرزہ ہوتا ہے مانگ نہیں رہے یعنی اس پر آپ کو کوئی بوجھ نہیں ہے تو وہ کرزہ منحہ نہیں کیا جائے گا وہ کرزہ منحہ کیا جاتا ہے جو لوگ دیمانڈ کرتے ہیں ہمارا کرزہ واپس کرو اور جو آپ نے دینا پڑتا ہے اور یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی مانگ نہیں رہا اور آپ دبائے بیٹھے ہیں یہ بھی غلط ہوتا ہے آپ نے وہ دینا ہی دینا ہے آپ نے وہ دینا دے لیکن بعد کرزے اس طرح کے ہوتے ہیں جو دو سال تین سال چار سال کی میاد پر چلتے ہیں یعنی آپ محلت لے لیتے ہیں دو جی میں نے تجھے پانچ سال کے بعد دینا ہے وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے پانچ سال کے بعد دے دینا اب جو پانچ سالہ زکاة ہوگی وہ اگر نصاب بنتا ہے تو وہ سارا شامل ہوتا چلا جائے گا وہ نکالیں گے نہیں میری بات سمجھا رہی ہے وہ نکالیں گے نہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ نے وہ قرضہ ادا کرنا ہے وہ قرض بھی نکال لیں اس مہینے کے اخراجات بھی نکال لیں اگر سب کچھ نکالنے کے بعد نصاب بچتا ہے تو زکاة واجب ہوگی نصاب نہیں بچتا تو زکاة واجب تو اس سے بڑی آسانی کوئی ہو سکتی ہے تو یہ اب آخری جو زکاة کا یہ مسئلہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے علاوہ سیکڑوں مسائل وہ یہ ہے زکاة کے لیے ہر بندہ اپنا نصاب خود تیہ کرے گا مرد اپنا یعنی میاں بیوی ہے نا بیوی اپنا شوہر اپنا بالک بچے اپنا بالک بچے اپنا اگر دادہ بو ہے تو وہ اپنا دادی امی ہے تو اپنا نانی امی ہے تو اپنا نانی امی ہے تو اب کیا مطلب ہر ایک اپنا نصاب خود لکھے گا کہ مجھ پر کتنی آتی ہے یہ نہیں ہوگا کہ سر پرست زکاة دے دے تو سب کی طرف جیسے قربانی کے مسئلے ہوتے ہیں وہ غلط ہے ہر ایک مرد و ذن کیونکہ زکاة واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہے مسلمان ہو آپ کیل ہو بالک ہو صاحب نصاب ہو مال نامی ہو اس کے قبضے میں ہو اس کی ملکیت میں ہو سات شرائط ہیں جس کا پایا جانا ضروری ہے اب یہ ساتوں شرائط ہر بندہ اپن میں دیکھے گا ہر بندہ اپن میں دیکھے گا عورت خود دیکھے مرد اپنے میں دیکھے عورت پر زیادہ ترکیہ آتا ہے سونا عورت جاتی ہی سونے پر ہے اب سونا ہے سونے کے ساتھ عورت کے پاس اگر ضروریات اصلیہ کے علاوہ یعنی گھر کے اخراجات کے علاوہ سارا کچھ ادا کرنے کے علاوہ سو روپیہ بھی اگر عورت کے پاس ہوا تو عورتوں پر تو فورا زکاة آ جاتی ان کو تو معافی نہیں اور دینی بھی انہوں نے خود ہے مرد نے نہیں یعنی یہ نہیں شوہر پر کوئی بوجھ نہیں یہ یاد رکھیے گا شوہر پر کوئی بوجھ آپ اگلا سوال اکثر یہ کرتے ہوتے ہیں عورت کماندی نہیں تے دے گی کتھو شریعت کہنی ہے دینی کتھو سونا وقت فروت گرد اب شریعت پر ہم ست کی بھی زمانے بند ہے ادنان سمیت ہاں جی شریعت یہ کہتی ہے شریعت کون ہے اللہ اور اس کے پیارے حبیب اللہ اور اس کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر بات آگئی عورت کماندی نہیں پھر عورت کو یہ چاہیے کہ اتنا نصاب رکھے جس پر زکاة واجب نہ ہوتی ہو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے وگردہ اگر مرد اس کی طرف سے دے دے تو اس کا احسان ہے یہ مرد کا احسان ہے اس عورت پر کہ اس نے آنے والے وقت سے کہ جب مال کو گرم کرنے کے بعد ان کی پیشانی ان کی پشتوں ان کے پیٹھوں کو داگا جائے گا اور پھر اللہ فرماے گا یہ ہے تمہارا وہ مال جو جمع رکھتی ہے تو یہ سونہ چاندی کو پگھلا کر جہنم کی آگ میں وہ داگا جائے گا تو اس وقت سے اس کو بچا لینا یہ اس کا احسان ہے تو یہ ساری کے سارے مسائل تھے جو میں نے سہل انداز میں آسان انداز میں آپ تک پہنچائے ابھی صرف ایک تاپک مکمل ہوا ہے ابھی دوسرا سنیں گے سنیں گے ابھی تو فطرہ باقی ہے ابھی اوشر بھی باقی ہے ابھی صرف زکاة پر کلام ہوا ہے اور وہ بھی کلام جو میرے ذہن میں مسائل موجود تھے ابھی وہ ہیں ابھی تو آپ کے پتہ نہیں ذہنوں میں سینکڑ و سوال کھڑے ہو چکے ہوگی لیکن وہ لے لیتا ہوں اس سوال کوئی نہیں آگے ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا تو سات دن موجود ہے چھے دن اللہ نے چاہا تو اس میں انشاءاللہ کسی نہ کسی کو چھیڑتے رہیں گے لیکن برحال یہاں تک جو میں نے مسئلہ بیان کیا آپ سب کی سمجھ میں آ گیا اب آپ نے کرنا بلا کیا ہے کرچہ لے جائیں کرچہ کر ایک کاپی لیں کاپی وے اوپر چار چیزیں ادھر لکھیں باقی ساری ادھر لکھیں پوری بیلنشیڈ بنا دیں اور بنانی کس نے ہے آپ نے بنانی ہے کس کے لیے قبر اور حشر کی درستگی کے لیے اور یہ آپ پر حق ہے کل آپ نے سنا تھا اگر کسی نے ایک ہزار نوافل بھی پڑے ہو ایک ہزار حج بھی کیے ہو اور ایک ہزار جنگوں میں بھی شامل ہوا ہو اور ایک ہزار اس نے غلام بھی آزاد کروائے ہو لیکن زکاة نہ دیتا ہو اللہ تعالیٰ سارا رد فرما دیں گا سب مو پر مارے گا یہ رکھو اپنے پاک کیوں کیونکہ ذات یہ زکاة دو طرح کی حصیت رکھتی ہے نمبر ایک حقوق اللہ بھی ہے حقوق العباد بھی ہے حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حق فرما دیا ہے کہ یہ نکالنی نکالنی ہے اور حقوق العباد کس طرح اس میں لوگوں کا فائدہ ہے غربہ کا مساکین کا فائدہ ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی رکھی ہے اس پر لہذا یہ بات اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ دونوں نساب شروع ہوئے تھے تو دونوں کی رقم قیمتاً ایک تھی قیمتاً ایک تھی لیکن سونا بڑھتا چلا گیا چاندی نیچے آتی چلی گئی پھر فقہاں نے یہ کہا نساب وہ رکھے جس میں غربہ کا زیادہ فائدہ ہو نساب وہ رکھے جس میں غربہ کا زیادہ فائدہ ہو تو اگر سونے کو دیکھا جائے تو سو بندوں پر زکاة واجب ہوتی تھی لیکن اگر چاندی کے نساب کو دیکھا جائے تو ایک ہزار سے زائد پر زکاة واجب ہوتی تھی تو فائدہ کس میں تھا چاندی کے نساب میں انہوں نے کہا کہ چاندی کا نساب اصل نساب ہوگا اسی پر زکاة واجب ہوگی تو اس کو بطور نساب بنایا گیا اب اسی کے ذریعے زکاة واجب کر دی گئی تاکہ غربہ کا مساکین کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو چاندی اصل لیب ان کو دو طرح سے دیکھا جاتا ہے ایک سونا ایک چاندی ان کو دو نمبر ایک وزن کے اعتبار سے نمبر دو قیمت کے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے تب دیکھا جاتا تھا تب اس کا نساب مکمل ہو جائے تب وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے گا شریعت میں تب کس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا وزن کے اعتبار سے ساڑھے ساتھولے وزن ہونا چاہیے ساڑھے باونت ہو لے ساڑھے باونت ہو لے وزن ہو جا چاہیے چاندی کا لیکن اگر نساب ہو جائے کم اب وزن کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے اب قیمت کے اعتبار سے دیکھیں گے بات سمجھا گی ہے پھر قیمتاں دیکھا جائے گا پھر شریعت یہ کہتی ہے پھر اس کو بطور قیمتاں لو کہ اس کی قیمت کیا ہے کیونکہ دوسری شئے بھی قیمت ہے جس کو ہم نے نساب مقرر کیا ہے اب دونوں قیمتیں ہو جائیں گے اب دونوں کو ملائیں گے بطور قیمتاں نہیں ملائیں گے کیونکہ وزنن ملا نہیں سکتے پیسہ وزن نہیں ہے مال تجارت بھی وزن نہیں ہے تو جس کو وزن کے اعتبار سے ملائے جاتا اب شریعت کہتی ہے دونوں کو اب ہم نے قیمتاں لینے وزن کے اعتبار سے تب لیں گے جب نساب مکمل ہو بگرنا اگر وزن ہو جائے کم ساڑھے باونت اولے چاندی نہیں رہی پچاس اولے آگئی تو اب اس کو قیمتاں لیں گے ساڑھے 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 سونا نہیں رہا اب نیچے آگیا چھے تولے آ رہا گیا پھر ہم اس کو قیمتاں لیں گے ساتھ کیش مال تجارت کو ملائیں گے نساب مکمل ہوتا ہے تو ہم زکاة دیں گے نہیں ہوتا تو زکاة نہیں دے سیکھا کرائے پر مکان ہو دکانے ہو پلازہ ہو کوئی بھی ہو اس پر جو نفع آ رہا ہے نا نفع پرافٹس وہ اس نساب میں شامل کر دیا جائے گا اس پر پرافٹ جو آ رہا ہے وہ شامل کر دیا جائے گا بگرنا پلازے پر دکانوں پر یا زمین پر زمین بھی دی جاتی ہے نا کرائے پر تو اس پر جو پرافٹ آ رہا ہے نا نفع وہ شامل ہو جائے گا تو باقی رہا ہے بگرنا پر پرافٹ آ رہا ہے بگرنا پر پرافٹ آ رہا ہے اس پر پرافٹ آ رہا ہے میں نے کسی نبالک بچی کو ساتھ اولے سونا دے دیا ٹھیک ہے دینے کا مطلب یہ ہوگا ہے اس کی ملکیت میں کر دیا اب وہ بچی چاہے فروہد کرے والدین نہیں روک سکے اگر انہوں نے ٹیک ہماری روکا وہ چاہے اس کو نالی میں پھینکے میری بات سمجھیے گا چاہے اس کو فروہد کرے چاہے وہ اپنی پپی کو جا کر دے آئے چاہے اپنے تائے کو جا کر دے آئے چاہے اپنی چچی کو دے آئے آپ روکنے والے نہیں ہوگی اگر آپ نے روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ملکیت مکمل نہیں ہے تو اس طرح کبھی ہوتا ہے نہیں ہوتا تب ملکیت مکمل ہوگی جب آپ نے نبالک بچی کو دیا وہ اب جو چاہے اس کا کرے والدین نہیں روک سکیں گے کیونکہ آپ نے اس کی ملکیت یہ ہوتا ہے ملکیت کاملہ جب آپ نے اس کو دے دیا ملکیت کاملہ اس پر نافذ ہو گئی تب معافی ہے لیکن اس طرح کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا اب یہ بچنے کا طریقہ ہے کس سے؟ ذکات سے کیوں بچتے ہو لیے؟ نہیں بچنا اب نیتوں کا سیاننے والا کون ہے؟ اللہ عزو جللہ اگر آپ نے واقعہ تن دے دیا میں دوسرا مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں نبالک بچی کو آپ نے واقعہ تن دے دیا اس کی ملکیت میں کر دیا چاہے اس کو سفید کرے چاہے اس کا سیاہ کرے تو تب اگر ساتھ طولے ہے اور اس کے پاس اس کے کوئی کیش نہیں تو اس پر کوئی زکاة واجب نہیں آئے گی تب لیکن یہ بات سامنے رکھنا پڑے گی یہ یاد رکھئے گا صرف کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا عملاں دیکھا جائے گا کہ اس پر عمل کتنا کو کر رہا ہے بندہ تو اگر واقعہ تن عمل ہے تو پھر اس پر زکاة واجب نہیں لیکن اگر صرف الفاظی کے لحاظ سے عمل ہے باقی سارا ساڑا یہ والدین کا تو پھر اس پہلا مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا وہ محتاج سے ذرا ہٹ کر رہا ہے پہلا جو دوسرا مسئلہ بیان ہے یہ احتیاطن ہے ٹھیک ہے یہی تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم بچیوں کے لئے بطور الفاظن دیتے ہیں الفاظ کے طور پر اے جی ساتھو لیدہ ہو گیا ساتھو لیدہ ہو گیا ساتھو لیدہ ہو گیا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سارے جانتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہی ہوتا ہے ذکاة واجب نہ ہو اور کیا مقصد ہے اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں کوئی مقصد نہیں ہے یہ تو سارے جانتے ہیں زید بکر فقر سارے جانتے ہیں اور اس پر کوئی کلام نہیں ہے ہم کرتے ہی اس لئے آتے ہیں تاکہ ذکاة سے بچ جائیں بگرنا ذکاة سے بچنا اتنا آسان کوئی نہیں ذکاة ہے اللہ عز و جل کی بارکہ میں دینے کے لیے انہوں نے جو دونوں نے مفتیوں نے جو آپ بات ذکر کریں دونوں کی باتیں بجاہ ہیں لیکن وہی تو میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ملکیت میں دے دیا چاہے اس کا سفید کرے چاہے سیاہ کرے تو آپ کو کرنے دینا پڑے گا لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے ملکیت کے ساتھ کمزہ ہوگا تو ملکیت کامل ہوگی اصل مسئلہ یہ ہے مثال کے طور پر کوئی گھر ہو ٹھیک ہے میں کہہ دوں لیکن تیری ملکیت ہے لیکن قبضہ میرا ہے تو ملکیت کامل ہے ملکیت کامل ملکیت کامل ہی تاب ہوتی ہے کہ اب قبضے میں دیا جائے تاب ہوتی ہے ملکیت ہے کاملہ وگرنا ملکیت تو کامل ہی نہیں اوہاں چھوٹ چنگا بھی دو دیتا ہوا ہی قبضہ ہوتا رکھے آئی تو یہ ہوتا لڑائی ہو جائے بات سمجھا گئی احباب کے اسی طرح آپ نے جہیز کے لیے کوئی بھی سمان بچیوں کے لیے رکھا ہوتا ہے اس پر بھی زکاة واجب ہو جاتی ہے حج کے لیے جو آپ نے رقم جمع کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس پر بھی زکاة واجب ہو جاتی ہے ہاں اگر آپ نے سرکار کو دے دی ہے یعنی گورمنٹ پر دے دی ہوئی ہے تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے گورمنٹ نے جو جو اخراجات کرنے ہیں سارے نکال کے نہ وہ بعض دفعہ خجاج کرام کو شامل کر لیا جائے باقی محفوظ ہو جاتی ہے ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے زکاة پندرہ ہزار ادا کر لی کتنے ہزار پندرہ ہزار ادا کر لی سال کے دوران جو ادا کی سال مکمل ہوا تو آپ پر زکاة ہی دس ہزار بن گئی تو وہ جو پانچ ہزار ہوگا وہ نفلی ہو جائے گا دس ہزار زکاة ادا ہو جائے گا بہت سمجھ گئے ہیں یہ ہو ہے کہ آپ نے پہلے ادا کر دی اگلے مہینے نقصان ہو گیا نقصان ہونے کے بعد آپ نے نصاب دیکھنا ہے مثال کے طور پر نقصان ہونے کے بعد نصاب دیکھا تو زکاة واجب ہی نہیں ہوئی زکاة واجب نہیں ہو لیکن جو آپ نے ادا کیا وہ سارا کے سارا نفلی بن جائے گا یہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں آپ نے پندرہ ہزار ادا کر دیا سال کے دوران لیکن زکاة بیس ہزار بنی تو پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو پانچ ہزار بچے گا وہ آپ دینا پڑے گا وہ زکاة پانچ ہزار کی واجب ہوگی پندرہ ہزار کی ادا ہوگی زکاة دینی کس کو ہے صرف یہ مسئلہ سمات فرمال ہے پھر انشاءاللہ باقی صدقہ فطرہ اور عشر کل بیان کر لیں گے تو کل ہے بھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے وہ بھی بڑا اہم مضمون ہیں لیکن برحال تھوڑا چلا ہی لیں گے اگر آپ ساتھ چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب تک بیان نہ کیا جائے آپ نہ سنیں تو کام چل سکتا نہیں ہے تو یہ تو آپ پر اس طرح فرض ہے کہ جا کر آپ پوچھے کسی مفتی سے اس طرح آپ پر فرض ہے لیکن یہ ہے کہ عدلازہ لگائے ہم گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچا رہے ہیں اچھا زکاة آپ نے دینی اس کو ہے جس پر صاحبے لساب نہ ہو صاحبے لساب نہ ہو فقیر ہو مسکین ہو اگر فی زمانہ کسی عورت کے پاس ایک تولے سونا بھی ہوا اس کو زکاة نہیں دے سکتے اس پر تو اپنا فطرہ ہے صدقہ فطر اس پر واجب ہے اس عورت پر قربانی بھی واجب ہے ٹھیک ہے اسی طرح کسی عورت کے پاس زمین ہو یا مرد کے پاس زمین ہو تو زمین اگر اتنے کی ہے ایک لاکھ چھ ہزار کی تو اس کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اس پر تو حدب قربانی واجب ہے صدقہ فطر اس پر واجب ہے کیوں زکاة صرف چار مالوں پر آتی ہے سونا چاندی مالے تجارت اور کیش لیکن صدقہ فطر ہر مال پر آتا صدقہ فطر ہر مال پر آتا ہر مال کوئی بھی محفوظ نہیں صرف ضروریاتِ اصلیہ نکالا جاتا ہے کیا مطلب رہنے کا گھر پہننے کے کپڑے سواری جس پر اس نے سوار ہونا ہے اور جو اس کے لوازمات جیسے موبائل ہے جو اس کے استعمال میں ہے اس نے استعمال کرنا ہے اس کے بغیر چارہ نہیں کمپیوٹر ہے جو اس نے استعمال کرنا ہے اس کے بغیر چارہ نہیں گھر میں فریج ہے اس کے بغیر چارہ تو نہیں جو جو اس کی زندگی میں اس کی دشواری کو دور کرنے والی چیزیں ہیں اس کے علاوہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کیسے جیسے گھر میں برتن ہوتے ہیں جو استعمال میں ہوتے نہیں نہ گرمی میں نہ سردی میں ایسے برطن شوکس میں پڑے ہوتے ہیں نا جی بلکہ آپ کی وہ اوپر شیٹوں میں بھی پڑے ہوتے ہیں سجے ہوتے ہیں تو نہ اپنے اس کو اتارنا ہے نہ استعمال کرنا ہے لیکن سجے ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں کسی طرح زینت کا سمان پھول وغیرہ گروں میں رکھے ہوتے ہیں وہ بھی شامل پردے لگے ہوتے ہیں وہ بھی شامل عورت کا پہلے دن کا جو جوڑا ہوتا ہے کتنا قیمتی ہوتا ہے وہ بھی شامل عورتوں کے ایسے ایسے جوڑے ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے سردی اور گرمی کے علاوہ بھی کئی زبردست فنکشنوں میں سلوائے ہوتے ہیں اور ہزاروں کی قیمت وہ بھی شامل تو اس طرح کی کئی چیزیں صدقائی فطر میں شامل ہوتی ہے زکاة میں شامل تو جس کے پاس اس طرح کا بھی نصاب بنے اس کو زکاة ادا نہیں کر سکتے